بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ندیم خالد میں اس وقت منڈی عثمان والا زلہ قصور کے علاقے میں موجود ہوں جہاں پر ڈیڑھ فٹ زمین کے تنازے پر ایک شخص کو قتل کر دیا گیا دن دیارے قتل کیا گیا اور جس طرح خوف و حراس پھیلایا گیا وہ بھی بیان نہیں کیا جا سکتا پورا علاقہ وہاں پر موجود تھا جس وقت اس شخص کو قتل کیا گیا یہ سارا صرف محض ڈیڑھ فٹ زمین کا تنازہ تھا اس وقت جو مقتول ہیں ان کے بیٹے میرے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح یہ کیا تنازہ تھا اور کیا ہوا تھا اس دن سلمان مجھے بتائیں کیا ہوا تھا آپ کے والد کو کس طرح قتل کر دیا گیا کیا معاملہ آپ لوگوں کا تھا اور قاتل کون تھے جی بھجن یہ نا کاشف نام ہے اس کا کاشی یہ زمیدار ہے ادھر کے سردار لوگ ہیں ہمارا ان سے کوئی تنازہ نہیں ہے کوئی ان سے لڑائی جگڑا نہیں ہے لڑائی جگڑا تو تب ہوتا ہے اگر بندہ ان سے کوئی زمین لے یا کوئی اور معاملات ہوں ہم نے تو ان سے نہ جگہ خرید دیا ہے نہ ان سے لی ہے جگہ ہم نے تیسری پالٹی سے لی ہے تو یہ کہتے ہیں یہ ہماری جگہ ہے ڈیڑھ فٹ ہمیں آتی ہے ہم نے کہا بھی اگر آپ کی جگہ آتی ہے تو آپ پٹواری کو لے آئیں آپ اپنی جگہ پوری کر لیں اگر بنتی ہے تو ہم دے دیں گے تو جگہ یہ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہے نا ادھر ڈیڑھ فٹ آتا ہے بس اتنی بات کرتے ہیں اس سے زیادہ کوئی نہیں تو اس نے رات آئے ہیں تو بدماشی کر کے چلے گئے ہیں تو ہفتے والے دن صبح آئے ہیں ہوتل پہ دکان پہ تو ادھر سرعام بزار میں انہوں نے فائرنگ کی ہے دہشتگردی اتنی کی ہے پولیس کی رٹ کو چیلنج کی ہے سرعام انہوں نے فائرنگ کی میرے والد کو قتل کیا میرے چھوٹے بائی کو انہوں نے فائر مارے اس سے چھوٹا مدسر ہے اس کا بازو توڑا انہوں نے اس کا کان فیکچر ہوا تو پولیس کو جب بھی پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں ملجموں کو پکڑ رہے ہیں پولیس کوئی بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہی وہ ملجموں کا ساتھ دے رہی ہے ان کے ساتھ ملی ہوئی یہ موقع پہ اتنی فائرنگ بھی کی آپ سے تھانہ کتنی دور ہے تھانہ صرف ادھا کلومیٹر دور ہے ادھا کلومیٹر دور ہے اور پولیس نے کوئی یہ فائرنگ نہیں سنی کوئی موقع پر پولیس نہیں پہنچی جب پولیس کو کال کی گئی تو پولیس تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ بعد آئی تو وہ فون کیا لیکن وہ نہیں آئے پولیس کا جو فاصلہ ہے ہمارے وقوعے سے وہ صرف ادھا کلومیٹر فاصلہ ہے دو منٹ کا صرف تو وہ ڈیڑھ گھنٹے بعد آئی اور یہ جو لوگ ہیں جو قتل کرنے والے لوگ تھے یہ کتنے لوگ آئے تھے اس دن یہ تقریباً پندرہ بیس لوگ آئے سب کے پاس بڑی ریفلز تھی پسٹل تھے اسلہ لیس ہو کر آئے ہیں پولیس کو اس چیز کا سارا پتہ تھا لیکن پھر بھی انہوں نے کوئی بھی ملزم ابھی تک گرفتار نہیں کیا وہ شریعہ عام گھوم رہے ہیں یہ ملزمان پہ تو میں بعد میں آتا ہوں کہ پولیس نے کیا کاروائی کی تو اس کے بعد جب انہوں نے یہاں پر فائرنگ کی فائرنگ کس کس کو فائر لگے تھے اور آپ کے والد کب جا محق ہوئے اسپتال لے جایا گیا کیا ہوا اس کے بعد جب یہ فائرنگ انہوں نے کی اس کے بعد فرار ہو گئے فائرنگ کر کے فوری طور پر یہ نکلنے کی کوشش انہوں نے کی جب وہ عوام مارکٹ آگے بڑی تو انہوں نے سرعہ عام فائرنگ اور شروع کر دی لوگوں کے اندر خوف و حراس پھیل گیا مارکٹ ساری ڈر گئی وہ انہوں نے اپنے شٹر نیچے گرا دی تو یہ باغنے میں کامیاب ہو گئے میرے بھائی نے فون کیا ڈی ایس پی سیٹی سرکل کو کہ یہ فلان نمبر گاڑی روڈ پہ آ رہی ہے ان کو پکڑے تو ڈی ایس پی صاحب نے کہا جی میں چھٹی بے ہوں انہوں نے ڈی ایس پی سیٹی سرکل کو کال کی کازمی صاحب انہوں نے کہا جی میں بھی چھٹی بے ہوں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پولیس ان ظالموں کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو وہ باغنے میں کامیاب ہو گئے فرار ہو گئے فائر کس کس کو لگے تھے فائر میرے والد صاحب کو لگا جو کہ سینے پر لگا اور آر پار ہو گیا چھوٹا بھائی عثمان ہے اس کو چار فائر لگے مدسر کا ہاتھ ٹوٹا اور اس کا کان فیکچر ہوا کتنے لوگ تھے یہ ٹوٹل مسلح جو آئے تھے پندرہ بیس لوگ تھے سب کے پاس اسلحہ تھا ڈیجیٹل اسلحہ تھا ان کے پاس بڑی بڑی گنے تھی پولیس نے کوئی بھی ابھی تا گرفتار نہیں کیا ان کے پاس اتنا اسلحہ اتنے لوگ یہ اکٹھے تھے تو یہ کیا یہ کوئی بدماش ہے یہاں کے کیا کام کرتے ہیں یہ لوگ جو اتنے لوگ بھی اکٹھے کر لیتے ہیں ہر طرح کا آتشی اسلحہ بھی ان کے پاس موجود ہے کون لوگ ہیں جو یہ اتنے طاقتور ہیں باثر ہیں کہ اسلحے لے کر بھی گوم رہے ہیں نہ ان کو کوئی پوچھتا ہے تو یہ اتنا یہ گینگ یہ ان کا کام کیا ہے بیسیکل بھئی ان کا کام یہی ہے یہ لوگوں کے زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں بتا لیتے ہیں جو بھی غریب آدمی ہے اس کو بولتے ہیں کہ ہمیں بتا دو گے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے یہ بتا لینے والے لوگ ہیں ناظرین یہ میرے ساتھ اس وقت سلمان اکرم موجود ہیں جن کے والد اکرم کو قتل کیا گیا جن کا ڈیڑھ فٹ زمین کا معاملہ تھا اور اسی تنازے کی انہوں نے ایک جگہ سے ایک پارٹی سے زمین خریدی تھی اور اس زمین کو جب خریدا گیا تو اندر سے آئے یہ جو پارٹی ہے جن کا مبینہ طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کام ہی یہی ہے تو انہوں نے آ کر کہا کہ اندر ڈیڑھ فٹ زمین ہماری ہے ڈیڑھ فٹ زمین کا تنازہ اتنا اس قدر بڑھا دیا کہ ایک دن آئے ڈرادم کا آگے چلے گئے کہ اگر تم لوگوں نے یہ زمین یہ ہمیں نہ دی انہوں نے کہا کہ چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہو جاتا ہے پٹواری سے ہم جو ہے وہ مسئلہ حل کروا لیتے ہیں اگر وہ کہتا ہے آپ کی زمین آتی ہے لیکن ایسے لوگ قانون کو کام مانتے ہوتے ہیں قانون ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا قانون الٹا ان کا رکھوالہ ہوتا ہے جس طرح کی سیچویشن یہ بتا رہے ہیں تو قانون کے پاس جانے سے پہلے ہی انہوں نے اپنی عدالت خود لگائی اپنا فیصلہ خود کر لیا اور اس قدر دلیری کے ساتھ بے باقی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ بیس پندرہ بیس لوگ جو ہیں وہ گاڑیوں پر سوار ہو کر یہاں پر آئے اسلاح ان کے پاس تھا تمام لوگوں کی موجودگی میں بڑی بھیڑ ہوتی ہے اس مارکیٹ کے اندر بے تحاشا لوگ ہوتے ہیں ان تمام لوگوں کے اندر جس طرح خوف و حراس پہلایا ہوگا ہماری ریاست کی رٹ کو جس طرح چیلنج کیا گیا ہوگا تو آپ سوچیں کہ ہمارے ملک میں کہاں ہے قانون اور کہاں پہ ایسے ادارے موجود ہیں جن کا آج بھی کئی کسی کو ڈر ہو اور ایسے بدماش گروپ جو ہیں ان کو تو بالکل ہی کوئی ڈر نہیں آپ ناظرین سوچیں خود ہی کہ اگر ڈیڑھ فٹ زمین کے لیے وہ یہ کچھ کر رہے ہیں تو غریبوں کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے جن کے ساتھ جن کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہوں گے جن کی جو بیچاروں نے ساری زندگی کے بعد کوئی گھر بنایا ہوتا ہے اس پر قبضہ کر لیتے ہوں گے تو ان کا کیا حال کرتے ہوں گے ان کو کس طرح یہ لوگ ظلم کا نشانہ بناتے ہوں گے مجھے یہ بتائیں سلمان کہ اس کے بعد جب آپ لوگوں نے ایف آئی آر کے لیے تھانے گئے تو پولیس نے اس کے بعد کیا کاروائی کی پولیس نے ابھی تک تو کوئی کاروائی نہیں کی آپ کے سامنے ہی ہے جب بھی جاتے ہیں وہ بس ہیلے بہانے ہمیں سنا دیتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی جاتا اتنا عرصہ گزر گیا تقریباً ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ایک مہینے سے ناظرین زیادہ وقت تو ہو گیا اور سیون ایٹی اے لگی ہوئی ہے یعنی کہ یہ دفعات جو اس وقت تین سو دو تین سو چوبیس ایک سو اٹالیس اور ایک سو انچاس پی پی سی کی یہ دفعات سخت ترین دفعات ہیں سیون ایٹی اے لگ جائے تو شاید اس کے بعد تو جو ہے وہ معاملہ انتہائی سنگین نویت اختیار کر جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر پولیس کاروائی نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے اور ملزمان جب تک گرفت میں ہی نہیں آئیں گے جب پکڑے ہی نہیں جائیں گے ایک مہینہ سے زائد کا وقت گزر گیا ہے اور سائلین جو ہے وہ تحال قانون کا مو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے انہیں انصاف ملے گا تو اس لیے اینڈ پہ آپ کیا اپیل کریں گے اس وقت جو ہرپیو شیخو پورا ان سے آئی جی پنجاب سے ڈی پیو قصور سے اور وزیراعلا پنجاب سے کیا اپیل کریں گے کیا انصاف آپ کو دلائے ہیں میری اللہ حکام سے یہ اپیل ہے کہ یہ ریاست مدینہ ہے ہمیں انصاف چاہیے ڈی پیو صاحب ہماری کوئی مدد نہیں کر رہے ایسے چھو ڈیلی ہمیں بلا کے ادھر تھریڈ کرتا ہے کہتا ہے ان بندوں کو پہچانو ان کو پہچانو جو نامزد کیے ہیں انہیں پکڑ نہیں رہے وہ شرعہ عام مارکٹوں میں گھوم رہے ہیں اسلاح لے کے ان کو پکڑتے ہی نہیں ہیں آئی جی سے میری یہی اپیل ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے وزیراعظم عمران خان سے یہی اپیل ہے کہ یہ ریاست مدینہ ہے تو ہمیں انصاف دیا جائے میرے والد کو دن دہاڑے انہوں نے قتل کیا ابھی تک ان کے ملزمان سرعام گھوم رہے ہیں آپ کے والد کی عمر کتنی ان کی عمر 63 سال 63 سال سے اور کام ہوتل بھی کرتے ہیں ہوتل کا ہی کام کر رہے ہیں شروع سے لے کے اور بھی اس طرح کا کبھی تنازع بنیا فیملی میں زمین وغیرہ کا کبھی کسی کے ساتھ نہیں بھئی ہمارا آج تک کسی سے کوئی معاملہ بنا ہی نہیں کیونکہ ہم کاروباری لوگ ہیں ہمارا اس طرح کا کوئی ذہن نہیں ہے نہ ہم لگتے جھگتے ہیں ہمارا یہ کوئی ہے ہی نہیں بالکل ناظرین یہ اس وقت مدعی مقدمہ میرے ساتھ موجود تھے سلمان جن کے والد کو قتل کر دیا گیا میں از ڈیڑھ فٹ زمین کے تنازع پر اور آپ نے پوری داستان بھی سنی کہ کس قدر لاک قانونیت ہے ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے ادارے اگر ابھی بھی نہیں جاگیں گے تو نہ جانے کب تک یہ اسی طرح ہی غریبوں کے ساتھ ظلم ہوتا رہے گا نائنصافی ہوتی رہے گی تو یہ آخر کار اس معاشرے میں کیا ہوگا جب لوگ خود ہی اپنی پھر عدالہ لگانا شروع ہو جائیں گے تو پھر یہاں پر خاندانی دوشمنیاں جنم لیتی ہیں اور کئی کئی سال چلتی ہیں اس لیے ابھی بھی قانون کا اگر اس کے دروازے پر دستک دی جا رہی ہے تو امید کرتے ہیں کہ انصاف ہوگا اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ نکبان